جگہ پہ گیا تو وہ ایک کرسچن دوست تھا اس نے بلایا تھا اس کرسیمس کا ایونٹ بھی آرہا تھا تو میں تو دعوت کی نیت سے چلا گیا کہ جینا کہ ایک موقع ملے گا تو وہاں پہ ایک جس کا ایجن شروع ہو گیا اس نے بولا کہ تو اس کو کرسیمس کی مبارک بات دو گے میں نے بلا میں نہیں دوں گا تو اس نے بولا کہ کیوں خوش ہو گا یہ تو میں نے بلا اس کی خوشی کے لیے میں کوئی ایسا کام کی کروں جس سے میرے رب ناخوش ہو اس نے بلا لیکن یہ تمہیں عید کی دعوت دینے کیلئے تو پیچھے نہیں ہٹے گا اچھا سننے میں بڑی یہ لوجکل آرگومنٹ لگتی ہے کہ وہ تو تمہیں عید کی مبارک بات دینے میں پیچھے نہیں ہٹے گا اس نے بلا مجھے وہ عید کی مبارک بات دینے میں پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے وہ لاحالہ الا اللہ نہیں پڑے گا اس کا پتہ ہے کہ وہاں پہ اس کے لیے یہ چیز problematic ہے تو مجھے خوش کرنے کے لئے اگر اس کی خوشی ہے اور مجھے اس کے خوش کرنے کے لئے ان چیزوں کو کمپرمائز کرنا چاہئے تو پھر وہ بھی مجھے خوش کرنے کے لئے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے وہ کبھی نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو وہاں پر اپنے اس بیلیف کی نگیشن کرنی پڑے گی تو وہ کبھی کرنے کے لئے تیار نہیں رہے گا تو آپ کسی بھی اپولوجیٹک سوال کی وجہ سے اپنے آپ کو مت کمپرمائز کر دیجئے کہ دیکھئے اسلام نفرت کی دعوت دے رہا ہے نہیں اسلام نفرت کی دعوت نہیں دے رہا اسلام is very clear when it comes to standing on its principle کوئی اللہ معاف کرے بازاری ریلیجن نہیں ہے اس کو خوش کر رہے ہیں اس کو خوش کر رہے ہیں اس کو خوش کر رہے ہیں اسلام اپنے آپ کو dissociate کرتا ہے this is the value that we stand for because this value is the truth تم جو مانتے ہو بازار میں فیک سونا بیچنے والوں کو خوش کرنے کے لئے آپ اس میں ایک دوسری کو خوش کر سکتے ہیں اصل سونا بیچنے والا اس بات کی دعوے پہ کھڑا رہے گا کہ میرے پاس سو فیصد اصل سونا ہے دوسری اصل سونا نہیں بیچ رہے ان کے اندر ملاوٹ ہے ان کے اندر جھوٹ ہے وہ جھوٹ پہ بیچ رہے ہیں تو یہ سچائی کی دعوت ہے چاہے کتنے لوگ ناپسند ہوں ناپسند کریں لوگ بات کرتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے دیکھئے اسلام نے ہی انسانیت سکھائی ہے خدا نے ہی انسانیت سکھائی ہے اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ وتعالی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہاں اگر آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کا خیال رکھنا یہ سب چیز کرنی ہے تو یہ چیز ہم مانتے ہیں دیکھئے دین میں حقوق و لبات کی اہمیت ہے لیکن اگر آپ اس بات کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے کہ آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو انسانوں کا خیال رکھتا ہوں تو حاتم تائی کی مثال دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عیشہ رضی اللہ کا بتائی کہ وہ تو بڑا لوگوں کے معامل میں خرچ کرتا تھا اور ایک صحابی نے پوچھا بھی اپنے والد کے مطابق کہ میرے والد کا کیا بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے سکتا ہے لیکن ایبنچلی عمل کی قبولیت کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کیا انویسٹ کرنے کے لیے دنیا میں وہ مل جائے گا دنیا کے لیے محنت کی دنیا کے لیے مل جائے گا دنیا کے خیال کیا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتے ہدایت دے دے اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے اس کو توحید کی طرح بلا دے لیکن اگہ وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی نمازیں نہیں پڑتا یہ بات بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن نمازیں نہیں پڑتا زکاة نہیں دیتا صفحہ کا خیال نہیں رکھتا تو چاہے کتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوگا اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیر لی ہمیں پرنسپل دے دیا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے